ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمیں بھارت سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے ہم اندوستان سے اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں تاہم وہ ہچ کے چاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں کشمیریوں کی مشکلات وابی کی صورتحال اجاگر کرتے رہیں گے ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں لاکڈ ڈاؤن ہول ناک خواب کی طرح جاری ہے جس کو ایک سو نو روز گزر چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں تمام ذرائع مواصلات اور ٹیلی فون وغیرہ مکمل بند ہے بھارتی قابض افواج نوجوانوں اور بچوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کی مشکلات اور وہاں کی دیگر وہ صورتحال کو اجاگر کرتا رہے گا اسی حوالے سے وزیر خارجہ کا خط اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کانسل کی عراقین میں تقسیم بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت فوری انٹرنیٹ سرویس اور موبائل سرویس بحال کرے اور سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے ترجمان نے کہا کہ کرنل حبیب تاہرن کی موت کا سرٹیفکیٹ دیکھا جو بظاہر جالی نظر آتا ہے کرنل حبیب کے اہل خانہ اور حکومت پاکستان ان کے حوالے سے پریشان ہیں ان کا کہنا تھا سیاچین کے حوالے سے میڈیا ریپورٹ دیکھی ہے ہندوستان کے سیاچین کو سیاحت کے لیے کھول سکتا ہے سیاچین اس وقت انڈر ڈسپیوٹ ہے اور ہندوستان نے اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اس پہ اختلاف جاری ہے تو وہ ٹورزم کے لیے اس کو کیسے کھولیں گے میں نہیں جانتا فارمل بیان تو ان کا کوئی نہیں تو انڈر ڈسپیوٹ سے اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں